کہ وقت آئیں گا تو ہم گمت ایک حضراء کو اڑھا دیں گے آئیے سن لیجئے کیونکہ ان کے باپ دادوں نے کتابوں میں لکھ چھوڑا ہے اور یہ لکھ کر مر گئے سنیے اس کو اس مسئلے میں کی قبروں کو پختہ مضبوط بنانے میں پختہ مضبوط سے مراد اندر سے یا اوپر سے اونچی بنانے یا گمت بنانے میں اکثر کا قول ہے کہ حرام ہے جس پر بعض حضراء کا کہنا ہے کہ جب پختہ مضبوط بنانا اور گمت بنانا حرام ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبری اطار پر کیوں گمت بنائی گئی ہے کیوں اس کو توڑا نہیں جاتا کیوں اس بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا کیا کسی قوم کے ڈر فتنے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انجان رکھا جاتا اگر کوئی ہیلا بیان کہا جائے تو برے علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے ہر علماء اپنے اپنے ہیلے بیان کریں گے کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی خصوصیت نہیں اور یہ گمبت بنانے والے یہ بدتی شریفی تھے اور یہ ساتھویں صدی حجری اور چھتی صدی کے آخیر میں یہ گمبت تعمیر ہوئی اور اس کے اوپر پہلے بلو کلر تھا پھر ترکیہ حکومت نے اس کو اوپر گرین کلر لگایا جس کو گمبت خضرہ کہا جاتا ہے تو اس کے توڑنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے بے شک دیا ہے اور چونکہ اس میں ایک فتنے کی بات ہے اس لئے اس سے رکا گیا ہے رکی ہوئی وہ بات انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوڑ جائے گا جو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ وقت آئے گا تو وہ بھی ٹوڑ جائے گا جو میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہتا ہے ابھی فتنے کا ڈر ہے ایک بات ہے جس کی وجہ سے یہ چیز کو رکھا ہوا ہے وقت آئے گا تو انشاءاللہ گمبت خضرہ بھی ٹوڑ جائے گا توڑ دیں اس پہ نعرہ لگانی کیا بات ہے یہ افسوس کی بات ہے نارا لگانی کی بات نہیں ہے بھائی سنی لوگ ہوش میں کب آئیں گے میں نے یہی سمجھ میں نہیں آتا اور سنیوں کی سب سے بڑی ٹریجڈی کیا ہے پورے ہندوستان میں گھوم رہا ہوں تو میں ایک ہی چیز محسوس کر رہا ہوں بات چھڑی ہے تو بول دے رہا ہوں مجھے نہیں پتا کتنوں کو اچھا لگیں گے اور کتنوں کو بورا لگیں گے لیکن میری اپنی عادت ہے جو دل جو میرا چاہتا ہے میں اپنی دل کی بات رکھتا ہوں اس کی پروہ میں نے کبھی نہیں کی کس کو اچھا لگ رہا اور کس کو بورا لگ رہا مجھے نہیں پتا کس کو اچھا لگیں گا یہ بتائیے یہ بڑے بڑے اولیوں کی جو مزارے دھائی جا رہی ہے یہ ہمارے پیروں کے بھی پیر ہیں ہے یا نہیں آپ میں سے کچھ چشتی لوگ ہوں گے کچھ قادری ہوں گے کچھ نقشبندی ہوں گے کچھ سوروردی ہوں گے کسی کا سلسلہ غریب نوا سے جا کے مل جاتا ہے کسی کا سلسلہ غوث پاک سے مل رہا ہے کسی کا سرکار نقشبند سے سلسلے مل رہے ہیں یہاں سب سننی بیٹھے ہوئے ہیں ہے نا لیکن ذرا ایک بات درد پہ ہاتھ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے غیر مقلد خاجہ کو ہیڑا بول رہا ہے غیر مقلد کہتے ہیں کہ غوث آدم اعلی حدیث تھے اور جو دوسرے اولیاں ان کو تو کافر کہا جا رہا ہے میں نے ویڈیو دکھائی نہیں ہے کہ کیوں اتنا وقت نہیں ہو ورنہ بتا تھا داتا گنبکش لاہوری کو یہ کافر کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ صحاق کو کافر کہتے ہیں بندہ نواز گیسو دڑا گلبرگہ میں جن کی مدہ آ رہے ہیں ان کو لونڈے باز اور ہجڑے کھا جا رہا ہے یہ ولیوں کو کھلے آم دنگی کی چھوٹ میں گالیاں بک رہے ہیں ولیوں کی توہینیں کر رہے ہیں ان کی عظمتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور حمد بڑھ رہی ہے ان کو موقع مل رہا ہے قبروں کو بھی ڈھا رہے ہیں اور ہم اپنے پیروں کی محبت میں آپس میں اختلاف کرنے میں لگے ہیں ہم اپنے پیروں کے تازیہ بنا کے سرو پہ گھوم رہے ہیں میں کہتا ہوں یہ ہمارے درختوں کی جڑے نہیں رہیں گی تو یہ شاکوں کو لے کر کیا کروں گے تمہیں آپ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں میرے یہ کڑوہ سچ ہے جو میں بول رہا ہوں آپ کو ہم ابھی آپس میں ایک دوسرے پہ فتوے لگا رہے ہیں یہ صلح کلی ہے یہ کافی رہے ہیں یہ وہابی ہے یہ نہیں ہے یہ مسلک سے خارج وہ مسلک سے خارج یہ مسلک میں نہیں وہ مسلک میں نہیں اور یہ یہ بڑے بڑوں کی توہینوری وہاں بولنے کی ہمت نہیں لب ہی نہیں ہلتے اتنا بزدلی آگئے ہیں ارے یہ ہمارے آقا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دوں میں پتھان ہوں اور الحمدللہ فقر سے کہتا ہوں یوسف زئی پتھان ہوں وہ یوسف زئی جنہوں نے سمائل دہلی کا کانڈ کیا تھا تمجھ میں آرہا ہے میں فقر سے کہہ رہا ہوں یوسف زئی پتھان یوسف زئی پتھان لیکن میرا دشمن کیا کرتا ہے کتاب لکھتا ہے تقریریں کرتا ثابت کرنے میں لگا ہوا ہے کہ یہ فاروق رضوی جھوٹا ہے یہ پتھان نہیں ہے اس کا دادہ تو موچی اور چمار تھا اب بتائیے اس نے کتابیں لکھ دیا اور کتابوں میں لوگوں سے چھپکے بٹوا دیا لوگوں کو منوا دیا میں اس کا جواب نہیں دے رہا ہوں میں بس اپنی تعریف کر رہا ہوں میں پتھان پتھان اور اس نے میرے دادہ کوئی چمار اور موچی ثابت کر دیا میں پتھان کہلاؤں گا میرا پتھان ہونا کام دیں گا میں آج یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی ہمارے بڑے بڑے بزرگوں کی مزاروں کو ڈھارے اس کے خلاف ہم کوئی آواز اٹھانے کے لئے تیار نہیں بڑے بڑے ولیوں کی مزار ارے بات تو یہاں تک آگئی چھوڑیے ولی تو ولی چھوڑیے ہزاروں کڑوڑوں ولی نبی کے قدموں پہ قربان نبی کے جسم مبارک کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے مگر ہندوستان کا مسالمہ عام سننی ابھی بھی سویا ہوا ہے آج بھی وہابیوں سے ریلیشن منٹن کرنے میں لگا ہوا ہے آج بھی آپس میں اختلاف کرنے میں لگا ہوا ہے آپس میں لڑنے سے ہی فرصت نہیں ہے تو خدا کی حواستے ہوش میں آئیے اور یہ آپس کے اختلاف کو کمرے میں رکھئے اسٹیجوں پہ مطلع ہی ہے سمجھے نہیں نا دو بھائیوں میں جھگڑا ہوتے چاہیل اور احمق ہوتے ہو بھائی جو گھر کا جھگڑا وہاں آکے لڑتے اقل من بھائی وہ ہوتے جو اپنے گھر میں لڑتے اپنے باپ کو بٹھاتے اور باپ کے سامنے اپنا مسئلہ طے کروا لیتے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں اپنے باپ داداؤں کی عزت تو چھوڑ دی ہم بزرگوں کی نہیں مان رہے ہیں آج جو ہمارے بزرگ ہیں آج جو رہبار ہے چاہے کسی بھی سلسلے لکھیں میں نے تو دیکھا ہے میں بالکل برملہ کہہ رہا ہوں رضوی لوگ بولتے ہیں اپنے آپ کو لیکن تاج شریعہ کی ماننے کے لئے تیار نہیں اشرفی بولتے ہیں لیکن مدنی میاں کی ماننے کے لئے تیار نہیں ہمارے ہاں تو ہر چھٹ پیہ مرید مفتی آزم منا بھائی تھا ہر چھٹیا پھٹیا آدمی ایک دوسرے کوئی فتوے لگا رہا ہے یہ کافیر یہ 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 کب تک کروں گے کب تک کروں گے کتنے تکڑوں میں باٹوں گے کتنے تکڑوں میں بٹوں گے بھائی تمہارے یہ بزرگوں کے گمبت سلامت نہیں رہیں گے تمہاری سنیت کہاں بچیں گے تم اب بھی ہوش میں نہیں آرہے کہ رسول کے روزے ایک اتجاج کا کوئی مجھے بڑا پروگرام نظر نہیں آیا ہندوستان میں مصر والوں نے آبازیں اٹھائی ترکیوں نے آباز اٹھائی سودانیوں نے اٹھائی ایران شیعہ حکومت ہے مگر ایران نے دھمکی دی سعودیہ کو کہ اگر رسول اللہ کے روزے پر تُو نے نگاہ بھی بری اٹھائی نہ سرکار کی قبر کو چھوا بھی تو ایران فوراں فارڈ بھیجیں گا اور تجھ سے حملہ کر دیں گے مگر نہیں ہوا تو ہندوستان والوں کو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا ہے وہ تو خواب میں سوئے بھی ہیں بس بہرحال چھڑیے چلی اللہ تعالیٰ میں یہی کہہ سکتا ہوں افزارہ بولوں گا تو پھر پتہ نہیں مجھ پہ بھی فتوے لگ جائیں گے کیونکہ فتوے ابھی سب سے سستے ہیں بس اتنا کہوں گا کہ آپ عوام سے کہہ رہا ہوں یہ علماء کے اختلاف علماء پہ چھوڑیے عوام سے کہہ رہا ہوں کہ آپ آپس میں لڑنا بند کر دیتی ہیں یہ آپ کا منصب نہیں ہے کہ آپ کسی پہ فتوے لگائے اور آپ کسی کو کافر اور گمراہ کہیں آپ کا منصب نہیں ہے وہ علماء کا اختلاف علماء پہ چھوڑیے وہ بڑے ہیں وہ بجرگ ہیں وہ خوب سمجھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے وہ آپس میں دیکھیں گے مگر ہو کیا رہا ہے میں علماء کی بات نہیں کر رہا عوام کی کر رہا ہوں گلی گلی میں عوام عوام سے علج رہی ہے جن کو حالت یہ ہے کہ سور فاتحہ نہیں بڑھنی آتی وہ بڑے بڑے مسئلوں پہ بحث کرتے ہیں لیکن چلئے میں نے ایک جھلک دکھائی کہ رسول اللہ کے روزے کو ڈھانے کی بات گمبر خضرہ کی بلکہ ہر